سوچین کو دیکھتے ہیں تو ایک انکل ہے وہ اس انکل کو دیکھ کر وہاں سے بھاک شادی ہے اس کی ماں اس کے پیچھے آتی ہے جلا دی ہوئے کہتی ہے کہ سوچین میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں تمہاری شادی کسی اچھے سے لڑکے سے کروانا چاہتی ہوں میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی سوچین یہ سن کر اپنی ماں کے پاس آ رہی تھی لیکن تب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب سوچین کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ پرانے سمانے میں تھی وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر کیسے آ گئی ایک لڑکی اسے کہتی ہے کہ آپ کا کیا میمری لوشٹ ہو گیا ہے سوچین یہ سن کر اس لڑکی کی طرف دیکھتی ہے پھر وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتی ہے کہتی ہے کہ جس ڈراما کو ابھی ابھی میں دیکھ رہی تھی کیا میں اس ڈراما کے اندر آ گئی ہوں تب ہی آسمان سے اس کی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی دنیا میں واپس چھانا ہے تو تمہیں یہاں پر کسی لڑکے کو ڈھونڈ کر اس سے شادی کرنی ہوگی اور اس کے پیار میں پڑنا ہوگا تمہارے پاس 49 ڈیز ہے اگر اتنے ٹائم میں تم نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا تو تم پوری طریقے سے ڈسٹروئ ہو چھاؤ گی سوچین کہتی ہے کہ ماں کیا یہ آپ ہو تو وہ میٹ کہتی ہے کہ میس آپ اپنی ماں کا نام لینا بند کرئیے ورنہ آپ کو سزا ملے گی وہ کہتی ہے کہ تمہارا نام اینین ہے نا تو وہ میٹ کہتی ہے کہ ہاں میں ہی اینین ہوں سوچین کہتی ہے کہ کیا میرا کوئی بائی فرنڈ ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ بات تو آپ کو ہی پتہ ہونی چاہیے نا تو سوچین کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں کل ہم لوگا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے چھائیں گے اینین کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی کیونکہ کل ہی آپ کی شادی ہے تبیہی ایک کھڑوس لڑکی آ کر ان دنوں کو بلی کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ سسٹر تمہارا یہ میری طرف سے لاسٹ گفٹ ہے اگلے دن سوچین کی شادی ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ پھگوان آپ کیا میرے ساتھ کوئی مزاق کر رہے ہیں لڑکے کو ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں تبیہی وہاں پر جنرل آتا ہے وہ کہتی ہے کہ آ گیا گوریلا جنرل اس کی فیل کو کھولتا ہے تو سوچین سوچتی ہے کہ اچھا تو یہ ہے میرا پتی مجھے اسے زبردستی اب پیار کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے واپس اپنی دنیا میں چھانا ہے جنرل بڑی گولڈ وے سے کہتا ہے کہ تم جنرل کی وائف ہو تو تمہیں اب تھوڑا بیہیو میں رہنا ہوگا سوچین سوچتی ہے کہ ابھی ابھی کیا اس گوریلا نے مجھے ریجکٹ کیا وہ اپنے ہاتھ میں ایک پوٹ کو لے کر اسے مارنے کے لیے چھاتی ہے جس کے قارن جنرل کی شیونگ ہو جاتی ہے سوچین جب اسے اس حالت میں دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو کتنا سیادہ ہنسم ہے پگوان آپ کیا مجھے چھپڑ فار کر دے رہے ہو جنرل کہتا ہے کہ آج تمہیں تمہیں چھانے دے رہا ہوں لیکن آگے سے ایسا کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا سوچین سوچتی ہے کہ یہ ٹاسک تو لگتا ہے کہ کافی مشکل ہونے والا ہے جنرل کہتا ہے کہ مجھے تمہارا یہ چہرہ نہیں دیکھنا ہے اور اپنی کوکنگ سکل سے امپریس کرنا ہوگا اگلے دن سوچین کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی تھی اسے یہ سب کچھ دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا تھا پھر جنرل اسے ملنے کے لئے بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج میری ماں آ رہی ہے تو اس کے سامنے تمہیں اچھے سے رہنا ہے ان نٹک کرنا ہے جیسے کہ ہم دونوں پیار میں ہو سوچین کہتی ہے کہ تم تو کافی زیادہ شیل فش اور آور بیئرنگ ہو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ماں کے سامنے نٹک کروں تو تمہیں نیل ڈاؤن تبیہی جنرل نیچے چھک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیس مان جاؤنا سوچین سوچتی ہے کہ میں اتنے کیوٹ فیس کو کیسے منا کر سکتی ہوں لیکن سوچین یہ صرف سپنا ہی دیکھ رہی تھی ابھی جنرل اسے بہت ہی زیادہ تیکھی نظروں سے گھر رہا تھا سوچین سوچتی ہے کہ اگر یہ مجھے ایسے ہی گھرٹا رہا تو میں تو پہلے ہی اپیسوڈ میں مر چھاؤں گی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کیا میں تمہارے لیے اور کچھ کر سکتی ہوں تو جنرل کہتا ہے کہ میری ماں کے اچھانے کے بعد اپنا یہ تھوبرہ مجھے مت دکھانا اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے سوچین کہتی ہے کہ اگر میں اسے چاٹا مار پاتی نا تو ضرور میں ایسا کرتی لیکن ابھی کے لیے مجھے شانت رہنا ہوگا اس کے بعد جنرل کی ماں وہاں پر آشادی ہے اس کی ماں کے ساتھ ایک سنگرو نام کی لڑکی آئی تھی جنرل اسے دیکھ کر بڑی بڑی سمائل کر رہا تھا تو سوچین سوچتی ہے کہ پھکوان آپ تو میرے لیے یہ ٹاسک اور بھی زیادہ زیادہ ڈیفکلٹ کرتے چھا رہے ہو تب ہی وہاں پر جنرل کی ماں آتی ہے سوچین کہتی ہے کہ یہاں پر میری دال کل سکتی ہے سوچین جنرل کی ماں کے سامنے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنے لگتی ہے انہیں ایک ہی منٹ میں اس کا دل جیت لے دی ہے سوچین پوچھتی ہے کہ ویسے یہ لڑکی کون ہے تو زنگرو کہتی ہے کہ میں جنرل کی بچپن کی دوست ہوں انہم دونوں کافی زیادہ کلوز ہے سوچین کہتی ہے کہ اچھا تو تم جنرل کی بہن ہو اس حساب سے تو تم میری ننن ہوئی نا جنرل کی ماں جنرل اور سوچین دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ تم دونوں کو گرین ماں کی وش کو پورا کرنا ہوگا انہماری فیملی کو چلدی ہی وارث دینا ہوگا جنرل کہتا ہے کہ بچے کے بارے میں ہم لوگ بعد میں سوچ لیں گے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اس میں بعد میں کیا سوچنا تم دونوں کو یہ کرنا ہی ہوگا زنگرو یہ سب کچھ سن کر بلکل بھی اچھا فیل نہیں کر رہی تھی انہیں یہ سب کچھ سوچیا نوٹس کر لیتی ہے اگلی سن میں یہ سب لوگ مل کر کھانا کھا رہے تھے سوچیاں دیکھتی ہے کہ جنرل زنگرو کو کچھ زیادہ ہی اچھی طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے جنرل کی ماں کو بھوک نہیں لگ رہی تھی تو سوچیاں کہتی ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تو میں آپ کے لیے ایک سوپ بنا دی ہوں ویسے وہ تری سٹار میشلین شیف تھی تو کوکنگ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان تھا وہ جنرل کی ماں کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے جنرل کی ماں کو اس کا لک بلکل بھی پسند نہیں آتا لیکن جب وہ اسے ٹیسٹ کرتی ہے تو وہ سوپ اسے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک اور باول کھانا ہے وہ جنرل کو بھی ٹیسٹ کرنے کو کہتی ہے تو جنرل کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگی ہے لیکن اس کی ماں اسے زبردستی کھلا ہی دیتی ہے آگے جنرل سوچیان کو لے کر باہر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری ماں کا اچھی طریقے سے اتھیان رکھو تو بدلے میں میں تمہاری تین وش کو پورا کروں گا سوچیان کہتی ہے کہ یہ ٹیل مجھے کافی زیادہ اچھی لگی تو چلو ہائی فائی دے کر وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی سوچیان اس کے ساتھ ہائی فائی کرنے کے لیے چھاتی ہے تو وہ نیچے گرنے والی تھی لیکن جنرل اسے بچا لیتا ہے اگلے سین میں جنرل کا آدمی آ کر اسے کہتا ہے کہ میڈم جو کھانا بنا رہی ہے وہ کھانا بہت ہی زیادہ عجیب ہے ہم نے تو اس کے کبھی نام تک نہیں سنے جنرل اسے کہتا ہے کہ اس کے بیک گراؤن کے بارے میں چیک کرو یہ سن کر اس کا گارڈ وہاں سے چلا چھاتا ہے اس کے چھانے کے بعد زنگرو وہاں پر آتی ہے زنگرو کہتی ہے کہ جیسے ہی مجھے پہلے سے ٹیم ملا تو میں تمہارے پانس تم سے ملنے کے لیے چلی آئی زنگرو کھانس رہی تھی تو جنرل اسے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہونا تب ہی وہاں پرس سچیاں نہ چھاتی ہے وہ اندر نہیں چھاتی لیکن دور سے ہی سب کچھ سننے لگتی ہے زنگرو کی میٹ کہتی ہے کہ میری مس پراتھنا کرنے کے لیے بُتھر ٹیمپل گئی تھی ان وہاں پر وہ گھنٹوں تک ایسی ہی نیل ڈاؤن بیٹھی رہی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی سچیاں سوچتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی چالا کلوم بڑی کائے بننے کی کوشش کر رہی ہے جنرل کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو یہ ساری میری کلتی ہے تو زنگرو کہتی ہے کہ ہم دونوں دوست ہیں تو تمہیں مافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنرل کہتا ہے کہ نہیں یہ سچ میں میری ہی کلتی ہے زنگرو کہتی ہے کہ تم خود کو بلیم کرنا منت کرو اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے ویسے بھی صورت چاند ستارے ہمارے پیار کی نشانی ہے سچیاں سوچتی ہے کہ سرہ دیکھو تو اس سے بلکل بھی شرم نہیں آتی کسی دوسرے کی پتی کو دن دھاڑے سیڈیوز کرنے میں تبیہی وہاں پر جنرل کی ماں آچھا دی ہے اور وہ سچیاں کو لے کر اندر چھا دی ہے رات میں سچیاں اور انین فیش گریل کر کے کھا رہی تھی تبیہی ان کی فیش گائے بہو جاتی ہے انین کہتی ہے کہ بھوت آ گیا بھوت آ گیا تبیہی وہاں برقہانی کے سیکنڈ میل لیڈ کی انٹری ہوتی ہے دراصل میں اسی نے ہی ان لوگوں کی فیش کو چھرایا تھا سچیاں کہتی ہے کہ اب یہ کتھا کہاں سے آ گیا انین کہتی ہے کہ چپ چاپ شانتی سے ہماری فیش کو واپس کر دو شاید تم چھانتے نہیں کہ یہ جنرل کی وائف ہے اگر تم نے اسے پنگا لیا تو چنرل تمہیں چھوڑیں گے نہیں سیکنڈ میل لیڈ اسے کہتا ہے کہ تم فیش گریل کے علاوہ اور کچھ کو کر سکتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ سب کچھ کر سکتی ہوں جتنا تم نے ایمیچن بھی نہیں کیا نہ اتنا کر سکتی ہوں سیکنڈ میل لیڈ اسے زیادہ بات نہیں کرتا ان اس فیش کو کھاتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے سوچیاں سوچتی ہے کہ اس کے کپڑے تو بہت زیادہ مہنگے لگ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور رچ فیملی سے بلونگ کرتا ہوگا کہیں یہ لڑکا مجھے جنرل کے چنگلوں سے آزاد کرنے تو نہیں آیا نا اگلے دن وہ پھر سے آ جاتا ہے وہ سوچیاں کو صرف آٹا دی کر کہتا ہے کہ ریال شیف ایک ہی چیز سے میچک ریٹ کر سکتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چیلنج ایکسیپٹ ہے آگے سوچیاں آٹے سے کیک بنانے لگتی ہے جنرل اسی کی ہی طرف آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ سمیل کیسی ہے تو اس کا سوچیاں کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ضرور کچھ اچھا بن رہا ہے یہاں سوچیاں نے کہ ایک ریڑی کر لیا تھا تب ہی وہاں پر جنرل آ جاتا ہے سوچیاں کہتا ہے کہ تو سوچیاں سوچتی ہے کہ اچھا تو یہ گھتا کوئی راج کمار ہے راج کمار کہتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں ابھی مجھے اسے صاف کرنا ہوگا تاکہ میں اس پیاری سی ڈش کو کھا سکو سوچیاں کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں ایکچولی میں سوچیاں یہ سب کچھ جنرل کو جلانے کے لیے کر رہی تھی جنرل سوچیاں سے کہتا ہے کہ تم بھولو مت کی تم کون ہو اور یہ ساری حرکتیں تم میرے منشن میں آ کر نہیں کر سکتی وہ گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے سوچیاں سوچتی ہے کہ چلو میری ٹرک تھوڑی تھوڑی کام کر گئی یہاں ہم راج کمار کو دیکھتے ہیں وہ صرف سوچیاں کو ہی دیکھے چاہ رہا تھا اگلے دن راج کمار پھر سے جنرل کے منشن میں آ جاتا ہے اس بار وہ اپنے ساتھ بہت ساری کوکنگ کا سامان لے کر آیا تھا جنرل اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اتنے بھی کلوز نہیں ہے راج کمار کہتا ہے کہ دیکھو تو شادی کے بعد یہ کتنا بدل گیا ہے تمہاری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو میرے خیال سے تمہیں اپنی وائف کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپین کرنا چاہیے لیکن تم تو سوچیاں سے دور دور بھاگ رہے ہو اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو میں ڈیٹ سے کہلوا کر اس ایمپیریل آرڈر کو واپس بھی لے سکتا ہوں اس کے بعد تم زنگرور سے شادی کر کے خوش رہنا اس پر چنرل کوئی بھی ریاکٹر نہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا سیرونٹ کہتا ہے آپ کو چنرل کے سامنے یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اگلے سین میں سیرونٹ آ کر چنرل سے کہتا ہے کہ میں نے سوچیاں پر انویسٹیگیشن کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ سو فیملی کی تیسری بیٹی ہے راجہ کے آرڈر کے اکورڈنگ آپ کی شادی تو دوسری بیٹی سے ہونے والی تھی لیکن جب ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ آپ تو بالکل گوریلا چیسے دکھتے ہو تو دوسری بیٹی نے نکھرے دکھائے ان لوگوں نے صبر دستی تیسری بیٹی یعنی کی سوچیاں کی شادی آپ سے کروا دی تو اگر آپ چاہے تو اس بات کو ایکسکیوز بنا کر آپ اپنی شادی دڑوا سکتے ہیں جنرل کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی کے لیے یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے ہم دونوں کے علاوہ اس بات کی پھنک کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے سیرونٹ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ اس شادی کو توڑنے کی بات کریں گے جنرل کہتا ہے کہ تم سے جتنا کہا چاہے اتنا کرو یہاں پر سوچیاں نے راج کمار کیلئے الگ الگ ڈشش بنا کر اسے کھلا رہی تھی تب ہی جنرل آ کر کہتا ہے کہ تم میری وائف ہو اور تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے ذرا تم اپنی ریپیوٹیشن کا تو دھیان رکھتی سوچیاں کہتی ہے کہ دیکھو مجھے کوکنگ سے بہت ہی زیادہ پیار ہے ان دوسری بات کی ہمارا ریلیشن اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں ہے تو میں اس بات کی پروا کیوں کروں راج کمار چنرل سے کہتا ہے کہ اگر تم دونوں میں اچھی نہیں بن رہی تو کیوں نہ میں سوچیاں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اتنا کہہ کر راج کمار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے چھانے لگتا ہے تو چنرل سوچیاں کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے کیونکہ یہ میری وائف ہے راج کمار کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں ڈیٹ سے کہلوا کر تم دونوں کی شادی کو تڑوا دوں گا میں اس کے بعد میں سوچیاں سے شادی کر لوں گا اب یہ دونوں ہی سوچیاں کو لے کر آپس میں چھگڑا کرنے لگتے ہیں سوچیاں کہتی ہے کہ بس کرو میں کوئی چیز نہیں ہوں میں اپنی خود کی ہوں نہ کی تم دونوں کی تبیہی وہاں پر چنرل کی ماں آجھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ٹیمپل گئی تھی ان وہاں سے میں ایک ایمورٹل سوپ کو لے کر آئی ہوں وہ چنرل اور سوچیاں دونوں کو لے چھا رہی تھی تو راج کمار کہتا ہے کہ اس سوپ کو مجھے بھی پینا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ صرف کپل کے لیے ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے آگے جنرل کی ماں ان دونوں کو سوپ دیتی ہے سوچیاں کو یہ سوپ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اوپر سے اس سوپ کے اندر گندی سمیل آ رہی تھی لیکن جب جنرل پیتا ہے تو سوچیاں کہتی ہے کہ اب تو مجھے بھی زبردستی سوپ کو پینا بڑے گا آگے جنرل کی ماں ان دونوں کو کمرے میں پھیج کر باہر سے روم لوگ کر دیتی ہے کمرے کے اندر آنے کے بعد سوچیاں تو کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اس کے مند میں لڈو فوٹ رہے تھے لیکن جنرل آتی ہی سی تھا چیر پر بیٹھ جاتا ہے این اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے سوچیاں کچھ گھنٹوں تک تو اتر اتر ایسے ہی بس کھومتی رہتی ہے این اس کے بعد جنرل کے پاس شادی ہے جیسے ہی جنرل اپنی آنکھیں کھلتا ہے تو سوچیاں اس کے کافی زیادہ کلوز تھی باہر سے میڈ چلانے کی آواز سنتی ہے این وہ خوش ہو جاتی ہے یہاں اندر چنرل سوچیاں کے ہاتھ کو مرود رہا تھا سوچیاں کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو مجھے کافی زیادہ درد ہو رہا ہے یہ سن کر چنرل اسے چھوڑ دیتا ہے سوچیاں کہتی ہے کہ میری کمر تو ٹوٹھی گئی پلیز تم مجھے بیٹھ تک لے چھانے میں میری مدد کرو جیسے ہی چنرل سوچیاں کو بیٹھ تک لاتا ہے تو سوچیاں بیٹھ پر اسے تھکا دے دیتی ہے انہوں سے کس کرنے کی ٹرائے کرتی ہے تو چنرل اس کے ایکیوپینچر پوائنٹ پر وار کر کے اسے فریز کر دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم جو یہ اپنے من میں سوچ رہی ہونا اس تھوٹ کو تم سوچنا بند کرو کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس ایمورٹل سوپ کے کارن دونوں کو ہی گرمی لگ رہی تھی تو چنرل اپنے اور سوچیاں دونوں کے ہی اوپر کے کپڑے اتار دیتا ہے سوچیاں اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میں تمہاری وائف ہوں یہاں پر زنگرو کی میڈ آ کر اس کے کارن میں کچھ افسوساتی ہے تو یہ سننے کے بعد زنگرو کو کافی زیادہ گستہ آتا ہے یہاں سوچیاں اور چنرل دونوں ہی باتیں کر رہے تھے سوچیاں کہتی ہے کہ اگر تم نے میری تین کنڈیشن کو مان لیا تو میں تمہارے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں چنرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بتاؤ تمہاری کنڈیشن کیا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے چنرل کہتا ہے کہ مل جائے گی سوچیاں کہتی ہے کہ دوسرا مجھے بہت سارے پیسے چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پانس پیسے نہیں ہے سوچیاں کہتی ہے کہ تیسری اور آخری کنڈیشن تم میرے لیے سمائل کرو تو وہ اس طرح کی زبردستی کی سمائل کرنے لگتا ہے تب ہی ان کو پتا لگتا ہے کہ باہر سے کوئی ان دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے تو سوچیاں نے چلانے کا نٹ کرنے لگتی ہے یہ میڈ چلانے کی آواز سن کر چنرل کی ماں کے پانس شادی ہے ان کہتی ہے کہ کام ہو گیا یہاں پر سوچیاں کہتی ہے کہ میں فلور پر سوچاؤں گی تم چاہو تو پیٹ پر سو سکتے ہو جیسے ہی وہ لوگ سنے کے لیے چھاتے ہیں تب ہی زنگرو کی میڈ آ کر چنرل سے کہتی ہے کہ میری میڈم کی طبیعت بگڑ گئی ہے یہ سن کر چنرل بھاگتا ہوا زنگرو کے پانس شادا ہے سوچیاں سوچتی ہے کہ زنگرو گل تو ٹھیک تھی اچانک سے ہی اسے کیا ہو گیا وہ بھی چنرل کے پیچھے جاتی ہے زنگرو کی میڈ کہتی ہے کہ میری میس کو ہارڈ ڈیسز ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ کیا ہارڈ ڈیسز چنرل کہتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں پتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تو اس کا علاج بھی چانتی ہوں جب سوچیاں سنگرو کو چیک کرتی ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ یہ تو بس نہ ٹکر رہی ہے اسے کچھ نہیں ہوا وہ سوئی کو منگوا کر کہتی ہے کہ اس سوئی کی مدد سے زنگرو بلکل ٹھیک ہو جائے گی جیسے ہی سوچیاں اس سوئی کو مارنے چاہتی ہے تو زنگرو اٹھ جاتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا میں بے ہوش کیسے ہو گئی سوچیاں کہتی ہے کہ تمہیں ہارڈ ڈسس ہوا ہے تو میں تمہاری بس مدد کر رہی ہوں زنگرو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنرل کہتا ہے کہ سچ میں تم ٹھیک ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں دیکھ لیا نا اب میں بلکل ٹھیک ہو گئی ہوں سوچیاں سوچتی ہے کہ دیکھو تو کیسے نہ ٹکر رہی ہے اگلے دن سوچیاں کو پتا لگتا ہے کہ یہ این این اور سرونٹ دونوں ہی ڈیٹ کر رہے ہیں سوچیاں اس سرونٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں چنرل کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے میرے ماسٹر اس پورے کیپٹل کے سب سے گریب اور اوفیشل ہے اس نے تو اپنی ساری سیلری بھی سولٹرز کے نام کر دی سوچیاں سوچتی ہے کہ کیا یہ سچ میں اتنا زیادہ گریب ہے لگتا ہے کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے سوچیاں اور این این دونوں پیس بدل کر مارکٹ میں گھوم رہی تھی سوچیاں سوچ رہی تھی کہ اسے اب چنرل کے لیے تھوڑے پیسے کمانے ہیں یہاں پر چنرل سنگرو کے ساتھ مارکٹ میں گھوم رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ میں سنگرو کو یہ بات کیسے بتاؤں کہ ہم دونوں بھائی بہن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جیسے ہی وہ کچھ بولنے چھاتا اس سے پہلے ہی سنگرو پیر مڑنے کا نٹک کرتی ہے چنرل اسے پوچھتا ہی کہ سنگرو تم ٹھیک تو ہو نا وہ کہتی ہے کہ اگر تم میری مدد کروگے تو سب ٹھیک رہے گا ایک سین نکر چنرل کو بلانے کے لیے آتا ہے تو چنرل سنگرو کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے یا دیکھ کر سنگرو کو کافی گصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ آج نہیں تو کل تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا یہاں پر سوچیاں ریسٹورنٹ کے لیے الگ الگ چگے دیکھ رہی تھی اس میں سے اسے ایک شاپ پسند آجاتی ہے جیسے ہی سوچیاں اس چگے کو خریدنے کی بات کرتی ہے تب ہی وہاں پر ایک کھڑوس لڑکا آ جاتا ہے دیکھنے سے وہ تھوڑا امیر ان کسی بڑی پوشٹ کا آفیسر ہو ایسا لگ رہا تھا وہ چونڈ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سے یہ چگے میری ہے اس چگے کا آنر سوچیاں سے کہتا ہے کہ ماف کرنا اب یہ چگے میں تمہیں نہیں بیچ سکتا یہ سن کر سوچیاں انہیں کے ساتھ وہاں سے چھانے لگتی ہے اب اس کھڑوس لڑکے کے اندر پھر سے چل مچتی ہے اور وہ سوچیاں سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اوفینڈ کیا ہے وہ اپنے گارڈز کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ سوچیاں کو مارے جیسے ہی وہ لوگ سوچیاں اور انہیں کو مرنے چھاتے اس سے پہلے ہی کوئی آ کر ان دونوں کو بچا لیتا ہے یہ کھڑوس کہتا ہے کہ یہ کس نے کیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہار راج کمار کھڑا ہے دوسری طرف زنگرو کی ماں زنگرو کو ملنے کے لیے بلاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ تمہارے پیر میں درد ہو رہا ہے وہ زنگرو کی میٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ساری نہ تمہاری کلتی ہے تمہاری ہی وجہ سے زنگرو کا اچھی حال ہے تم نے ہی اس کا اچھی طریقے سے دھیان نہیں رکھا وہ اسے سزا دیتی ہے کہ چھاؤ اسے کوڑے مارو یہ سن کر زنگرو شک چنرل کی ماں کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ ضرور سزا ملنے چاہیے دراصل میں چنرل کی ماں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو زنگرو کی میٹ ہے وہ سچیان کے بارے میں غلط غلط افائے فیلا رہی ہے یہاں پر اس کھڑوس لڑکے سے راج کمار نے سچیان کو بچا لیا تھا وہ کھڑوس لڑکا کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید تم مجھے چھانتے نہیں ہو سچیان سوچتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ گتھا چھانتا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی ہی کنٹری کا راج کمار کھڑا ہے سچیان راج کمار سے کہتی ہے کہ تم نے تو آج کمال ہی کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں چنرل سے بیٹر ہوں یہ سن کر سچیان چپ ہو جاتی ہے وہ کھڑوس لڑکا کہتا ہے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں تو مجھے اس طرح سے اگنور کیسے کر سکتے ہو وہ اپنے گارڈز کو آرڈر دیتا ہے کہ چھاؤ اس سنگل پسلی کی ہڈی پسلی ایک کر دو لیکن راج کمار ان سبھی لوگوں کو ٹھیر کر دیتا ہے تب ہی کوئی وہاں پر بڑا آفیسر آتا ہے تو یہ کھڑوس کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں اور اس لڑکے نے تو میرے آدمیوں کو بھی مارا وہ بڑا آفیسر ان کو آرسٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو راج کمار کہتا ہے کہ رکو وہ سچیان کے پانچ شاکر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو چیڈ پینڈنٹ دیا تھا کہ وہ تمہارے پانچ ہے اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں ایک راج کمار ہوں سچیان کہتی ہے کہ وہ تو میرے پانچ نہیں ہے اس کو تمہیں نے بیچ دیا وہ کہتا ہے کہ اب تو ایک ہی راستہ ہے تم دونوں آرسٹ ہو جاؤ بعد میں میں تمہیں بچانے کے لیے آؤں گا اتنا کہہ کر وہ گائب ہو جاتا ہے انہیں یہ دونوں سرینڈر کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر جنرل کے گارڈز آج آتے ہیں انہیں گارڈز کے بیچ میں سے جنرل ایک سبر دست ایمٹری لیتا ہے جنرل سچیان کو اٹھا کر کہتا ہے کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی میری وومن کو ٹچ کرنے کی اس کے بعد جنرل سچیان کو گھر لے کر آتا ہے وہ اس کی چوٹ پر دوائی لگا دے رہا تھا سچیان تھوڑا شائع فیل کرتی ہے تو جنرل اس کی چوٹ پر زور سے دباتا ہے سچیان اسے گالی دیتے ہوئے اس کے کندے کو بائٹ کرنے والی تھی لیکن اچانک سے ہی وہ رک جاتی ہے انہیں کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا آگے سے میں تمہاری لیے کوئی پی ٹربل کریٹ نہیں کروں گی اس کے بعد چنرل سچیان کو لے کر اپنی گرینما کے پانچ جاتا ہے ہمیشہ کی طرح سچیان اپنی بڑ بڑ سے گرینما کو امپریس کر دیتی ہے گرینما کہتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے بڑی کمال کی لگی اگلے دن راج کمار کچن میں آتا ہے تو اینین کہتی ہے کہ دیکھو آ گیا چوہاں راج کمار کہتا ہے کہ اس دن میں بھاگا تھا کیونکہ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا پھر وہ ایک پیپر دکھاتی ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ریسٹورنٹ کو کھرید لیا ہے تم چاہو تو تم بزنس کر سکتی ہو سچیان یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے راج کمار سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی کمپنی میں شیئر دوں گی راج کمار کہتا ہے کہ کیسے شیئر تو وہ کہتی ہے کہ اب سے تم میرے پارٹنر ہو سرونٹ چنرل سے کہہ رہا تھا کہ سنگرو نے جو سچیان کے ساتھ کیا اس کے لیے اسے ذرا سا بھی سوری فل نہیں ہو رہا اوپر سے آپ اس سنگرو کو اتنا زیادہ ٹول ریٹ کیوں کر رہے ہو شیرر کہتا ہے کہ بچپن میں سنگرو اور میں دونوں ہی ایک ساتھ میں کڈنیپ ہو گئے تھے تب سنگرو نے میری مدد کی تھی وہاں سے باہر نکلنے میں اس ٹائم پر میں نے سنگرو سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا کرسہ زندگی پھر چکاتا رہوں گا سرونٹ کہتا ہے کہ اچھا تو آپ آپ سنگرو کے ساتھ اس لیے اتنا اچھا برطاف کرتے ہیں لیکن دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کائننس ہے پیار نہیں آپ چاہو تو دوسرے طریقے سے بھی سنگرو کی مدد کر سکتے ہو اینہ اس کا کرسہ چکا سکتے ہو جنرل کہتا ہے کہ سوچیان ریسٹورنٹ اوپن کرنا چاہتی ہے نا تو اسے تم منا کر دینا سرونٹ کہتا ہے کہ آپ اسے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں میڈم نے کہا تھا کہ وہ آپ کے لیے پیسے کمانا چاہتی ہے اس لیے وہ ریسٹورنٹ اوپن کر رہی ہے جنرل کہتا ہے کہ پھر تم اس کے ریسٹورنٹ کے سیکیوریٹی ٹائٹ کر دینا سنگرو سوچیان کو ملنے کے لیے بلاتی ہے سوچیان سوچتی ہے کہ ضرور اس نے کوئی پلان بنایا ہوگا یا پھر یہ میرے ساتھ کوئی ٹرکس کرنا چاہتی ہے لیکن سنگرو تو اس سے اچھی طریقے سے ہی بات کرتی ہے سوچیان کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی لیکن جب سوچیان وہاں سے جھاتی ہے تو سنگرو ایک دم سے ایول فیس بناتی ہے اگلے دن سوچیان اپنا بزنس پلان بنا رہی تھی تب ہی وہاں پر جنرل زنگرو کے ساتھ آتا ہے ان وہ کافی گصے میں نظر آ رہا تھا جنرل بڑے گصے کے ساتھ سوچیان کی طرف دیکھتا ہے تو سوچیان کہتی ہے کہ کیا ہوا زنگرو روتے ہوئے کہتی ہے کہ گصہ مت کرو وہ چیز میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کیونکہ وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے جنرل سوچیان سے کہتا ہے کہ تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے تھی زنگرو اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس باکس میں سے جو چاہیے وہ لے سکتی ہو لیکن پلیز تم اس چیز کو مجھے واپس لوٹا دو وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے سوچیان سوچتی ہے کہ اب تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے جنرل زنگرو کو اٹھاتا ہے تو سوچیان اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا دکھ نہیں رہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے اس کے کسی بھی چیز کو نہیں چورایا ہے کیونکہ میرے پاس آلڑی بہت ساری چویلری ہے یہ بس اہلے ہی مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو زنگرو کے میٹ کہتی ہے کہ ابھی ابھی اس پورے کیپیٹل کا سب سے مہنگا شاپ تم نے خریدا ہے اس کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے میری مس تو بہت ہی زیادہ پھولی ہے اس نے تم سے بات کرنے کے لیے بلایا تو تم نے اس کی گہنے ہی چوری کر لیے سوچیان سوچتی ہے کہ دیکھو تو یہ کیسے ناٹک کر رہی ہے جنرل انویسٹیگیشن کرنے کو کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد شاپ آنر آ کر کہتا ہے کہ اس مس نے ہمارے یہاں پر یہ چھے ڈپینڈنٹ بیچا سوچیان کہتی ہے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو میں تو تمہیں چانتی تک نہیں جنرل سوچیان سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس بار سچ میں ڈسپوائنٹ کیا ہے اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم مجھ سے مانگ لیتی اس طرح سے کسی کی چیز کو چھرا کر بیچنا غلط بات ہے سوچیان کہتی ہے کہ اس بار تم مجھے سچ میں غلط سمجھ رہے ہو تمہیں کیا مجھ پر اتنا سا بھی پروسہ نہیں ہے تبیہی راج کمار آگر کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے وہ جنرل سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی وائف پر یقین نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ رہ کیوں رہے ہو اسے ڈیورس دے دو ویسے وہ شاپ میں نے ہی خرید کر سوچیان کو گفٹ میں دیا تھا وہ اسے شاپ آنر سے کہتا ہے کہ سچ بتاؤں وہ اسے تھوڑا سا ڈراتا بھی ہے تو وہ اسے سچ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب پچھ زنگرو کی میڈ نے کرنے کو کہا تھا زنگرو کی میٹ کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو زنگرو اپنی میٹ کو اشارہ سے کہتی ہے کہ نہ ٹک کرو زنگرو اسے ایک چھاٹا مار کر کہتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد تمہاری وجہ سے آج میں اپنی بھاپی پر شک کرتی سوچیان کہتی ہے کہ اب تو تمہیں پتا لگ گیا نا کہ تمہارا یہ چیڈ پینڈنٹ میں نے نہیں چھرایا تھا تو کیا میں اس باکس کو لے سکتی ہوں مجھے اس میں سے ایک چیز نہیں پر پورا باکس چاہیے تبیہی جنرل سوچیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڈ ملاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ سوری میں پہلے کافی زیادہ قصہ ہو گیا تھا تو مجھے کچھ سوچ نہیں رہا تھا مجھے تم پر پوری بات چھانے بینہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا سوچیان کہتی ہے کہ دونٹ وری ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جنرل اسے پوچھتا ہے کہ ویسے راج کمار اور تمہارا کیا ریلیشن ہے تو وہ کہتی ہے کہ راج کمار اور میں بزنس پارٹنر ہے جنرل کہتا ہے کہ جھو بھی ہو لیکن آگے سے تم اس راج کمار سے دور رہنا سوچیان کہتی ہے کہ وہ کیوں اپنا تم کچھ زیادہ ہی اوور بیئرنگ ہو رہے ہو راج کمار نے اور ریلی میری کافی مدد کی ہے اور اب تو اس نے مجھے ریسٹورنٹ بھی دلوا دیا ہے تبیہی جنرل اسے اچھا کر اندر لے کر آتا ہے اس کے بعد وہ اپنے سرونٹ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے جو کل کیا وہ کچھ زیادہ ہی تھا سرونٹ کہتا ہے کہ ماسٹر اسے کچھ زیادہ نہیں لیکن اسے پیار کہتے ہیں آپ کو میڈم سے پیار ہو گیا ہے تو جنرل کہتا ہے کہ پیار اور اس سے میں اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتا لیکن تبیہی ان ان سوچیان کا بنایا ہوا کھانے لے کر آتی ہے تو جنرل بنا دیری کیے ہوئے اس کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے زنگرو کی میڈ زنگرو سے کہہ رہی تھی کہ اگر آگے سے مجھے کوئی بھی سزا ملی تو میں تو مر ہی چھاؤں گی زنگرو کہتی ہے کہ یہ میری کلتی ہے لیکن تم چنتہ مت کرو آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہیں مار پڑی یہ ساری نہ اس سوچیان کی کلتی ہے تو میرے کہتی ہے کہ سوچیان کو فسانے کے لیے میرے پاس اور ایک پلین ہے جنرل کی ماں سوچیان کو بلاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ریسٹورنٹ اوپن کیا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں سوچیان کو لگ رہا تھا کہ چنرل کی ماں اس کے لیے اسے ڈاٹے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ تو الٹا اس کی تعریف کرتی ہے کہ وہ اس کے بیٹے کی مدد کر رہی ہے سوچیان کہتی ہے کہ ماں آپ تو بہت ہی زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہو تو چنرل کی ماں کہتی ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے تو تم کیوں نہ تھوڑا ایمورٹل سوپ پی لو سوچیان کہتی ہے کہ میں تو مر گئی کیا اب مجھے اتنا سارا سوپ پینا پڑے گا رات میں یہ دونوں سو رہے تھے سوچیان سب نہ دیکھتی ہے کہ چنرل اس کے کلوز آ رہا ہے یعنی یہاں پر چنرل اس کی حرکتوں کو دیکھ کر اسے نین نہیں آ رہی تھی اگلے دن سوچیان کے ریسٹورنٹ میں اس کی دوسری بہن آتی ہے اور وہ یہاں آ کر دنگا فساد کرنے لگتی ہے تو راج کمار کہتا ہے کہ کون کتا بھوک رہا ہے سوچیان راج کمار سے کہتی ہے کہ تم اسے رکو مت یہ چھو کرنا چاہتی ہے وہ اسے تم کرنے دو یہ پکا تین گناہ سیادہ چکائے گی دوسری بہن سوچیان کی پورے ریسٹورنٹ کو توڑ فوڈ کر دی دی ہے تب ہی وہاں پر اوفیشل آ کر کہتا ہے کہ تم یہ کر کیا رہی ہو فراج کمار کو گریٹ کرتا ہے وہ سوچیان کی بہن سے کہتا ہے کہ تم نے چھو یہ کچھ کیا ہے نا اس کا تمہیں حرزہ نہ چکانا پڑے گا سوچیان سارا حساب لگا کر اسے تین گناہ سیادہ پیسے کہتی ہے یہ سن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سن میں سوچیان پیسوں کو لے کر بہت ہی سیادہ خوش ہو رہی تھی وہ راج کمار سے کہتی ہے کہ اب ہمیں اپنی ریسٹورنٹ کے الگ الگ برانچ کھلنے چاہیے راج کمار کہتا ہے کہ آئیڈیا برا نہیں ہے لیکن اس میں تم کافی سیادہ تھک جاؤ گی جیسے ہی سوچیان آگے بڑھنے چاہتی ہے تو وہ گرنے والی تھی لیکن راج کمار اسے بچا لیتا ہے راج کمار سوچیان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو دور سے یہ سارا نظارہ زنگرو کی میٹ دیکھ رہی تھی وہ زنگرو کے پاس آ کر ساری باتیں اسے بتاتی ہے تو زنگرو کہتی ہے کہ یہ سوچیان کی بہن تو سچ میں بے وکوف ہے اس کے بعد زنگرو پھر سے ایک پلین بناتی ہے کرنا ٹکرتی ہیں کہتی ہے کہ تم لوگ سوچیان کے بارے میں ایسی افا کیسے فیلا سکتے ہو وہ دونوں میٹ کہتی ہے کہ سبھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سوچیان کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ افیر چل رہا ہے زنگرو کہتی ہے کہ چھپ رہو اگر آگے سے ایسی کوئی بھی بات کی تو میں تمہیں سسا دوں گی جنرل دور سے یہ ساری باتیں سن لیتا ہے جب سوچیان گھر پر آتی ہے تو سرون کہتا ہے کہ میرے ماسٹر آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں میرے ماسٹر پچھلے ایک گھنٹے سے اپنی تلوار کو تھار دے رہے ہیں کیونکہ جب سے اس نے وہ رومر سنا ہے تب سے ہی وہ کافی قصے میں ہے سوچیان کہتی ہے کہ میں اس سے کل مل لوں گی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو تو اس سے آج ہی ملنے کے لیے چھانا پڑے گا سوچیان ڈرتی ہوئے چنرل کے پانچ شادی ہے چنرل اسے کہتا ہے کہ تم میری ڈریسنگ کرو سوچیان اسے کہتی ہے کہ تم کیا اپنے آپ کو ایمپرار سمجھ رہے ہو یہ سن کر چنرل سڈنلی اس کا گلہ دباتا ہے چنرل سوچیان کا گلہ پکڑ لیتا ہے تو سوچیان تھوڑا ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہاری ڈریسنگ کر دیتی ہوں یہ سن کر چنرل اسے چھوڑ دیتا ہے یہاں پر میڈ آ کر چنرل کی ماں سے کہتی ہے کہ چھنگ چھڑ چکی ہے کافی زیادہ آواز آ رہی تھی اس کی ماں تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ فائنلی وہ دونوں سمجھ گئے لیکن رکو میں نے تو آج ان دونوں کو ایمورٹل سوپ دیا ہی نہیں سوچیان کہتی ہے کہ تم نہ آ لو میں یہاں سے چھاتی ہوں تو چنرل کہتا ہے کہ تم یہاں پر میرے ساتھ ہاؤ سوچیان کہتی ہے کہ اچھنک سے ہی تم نے اپنا بیہیوئر چینج کیسے کر لیا شادی کے پہلے دن ہی تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور آج تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو میں تو سچ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی یہ سن کر چنرل اسے کس کرتا ہے ان دونوں میڈ اور سرونٹ کو کوئی کام نہیں تھا اس لیے وہ دونوں ان دونوں کا رومینس دیکھنے کے لیے آتے ہیں اگلے دن سوچیان چھب ریسٹورنٹ چھاتی ہے تو اسے ملنے کے لیے راج کمار آتا ہے چنرل آ کر اسے کہتا ہے کہ تم پورا دن یہاں پر مکھیوں کی طرح کیوں من راتے رہتے ہو راج کمار کہتا ہے کہ میں اس ریسٹورنٹ کا آتا مالک ہوں چنرل کہتا ہے کہ تو کیا ہوا تمہارے اندر ابھی بھی برے راتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں سوچیان سوچتی ہے کہ کیا یہ دونوں لڑنے والے ہیں یہ دونوں تو ایک دوسرے کو اور پیس یادہ آنکھیں دکھا کر گھرنے لگتے ہیں تو سوچیان کہتی ہے کہ بس کرو ورنہ آنکھیں فوڈ شائے گی آگے یہ سبھی لوگ مل کر کھانا کھا رہے تھے تو چنرل راج کمار سے کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے تو تم اسے کھانا مت دو میں ہوں یہاں پر تمہیں اس کی کیر کر سکتا ہوں وہ سوچیان سے کہتا ہے کہ یہ بندہ چوبی تمہیں کھانے کو دے تو تم اسے کھانا مت یہ سن کر سوچیان راج کمار کو منع کر دیتی ہے راج کمار کہتا ہے کہ عورت کی چکر میں سچ میں نہیں پڑنا چاہیے فوڈ ہی سب کچھ ہے اس کے بعد راج کمار دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو دو دو کپل ہیں ان وہ کافی زیادہ اس کے سامنے لوی دوی ہو رہے ہیں وہ ٹھہرا بیچارہ سنگل وہ یہ زیادہ دیکھ نہیں پاتا ان گصہ ہو کر ادھورہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دن ایسے ہی بیچ جاتے ہیں آج سوچیان کا چنم دن تھا وہ سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اچھے سے چاہ رہا ہے میں نے اپنا ٹاسک بھی کمپلیٹ کر لیا ہے تو میں اپنے ریال ورڈ میں واپس کیوں نہیں چھاپا رہی ہوں مجھے اپنا چنم دن اپنی ماں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا تھا جیسے ہی وہ گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے چھا دی ہے تو جنرل آ کر اسے چھت پر لے جاتا ہے انہوں سے ہیپی بردے وش کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ لال ٹینس دیکھتا ہے زنگرو کوئین سے ملے کے لیے چھا دی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ چنرل میری مٹھی میں تھا لیکن پتہ نہیں وہ بیچ میں سوچیان کہاں سے آ گئی کوئین اسے کہتی ہے کہ زنگرو تم نے مجھے سچ میں نراش کیا ہے تم ایک لڑکے کو ہینڈل نہیں کر سکتی تم میری نیز ہو زنگرو کہتی ہے کہ ماف کرنا کہ میں نے آپ کو نراش کیا لیکن اب میں اپنا بیشٹ دوں گی اگلے دن سوچیان کے ریشٹورنٹ میں کچھ لوگ دنگا فساد کرنے لگتے ہیں وہ لوگ سوچیان کو جیسے ہی مرنے آتے ہیں تو چنرل آ کر اسے بچا لیتا ہے اتنا ہی نہیں وہ تو ان گنڈوں سے فائٹ بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ سوچیان کو کھڑ لے کر آتا ہے اور اس کا مڑا ہوا ہاتھ تھر ٹھیک کرتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ آج کل کیا تم نے کسی کو اوفینڈ کیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو کسی کو بھی اوفینڈ نہیں کیا لیکن ہمارا بسنس بہت ہی زیادہ اچھے سے چھا رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے چھلتا ہے اگلے دن سنگرو چنرل کے پانس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سوچیان انچڑ ہوئی تو میں اس کے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں جنرل کہتا ہے کہ ریسٹورنٹ میں وہ گنڈے آئے سوچیان کھائل ہوئی یہ بات ہم نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی اسے ہم نے سیکریٹ رکھا تھا پھر یہ بات تمہیں کیسے پتا چلی میں ایڈیٹورنٹ بول پڑتی ہے کہ سب کو بتا ہے کہ سوچیان کا کھانا بیکار ہے جنرل کہتا ہے کہ زنگرو اب تمہیں رکھ جانا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ تم اسے اور بھی زیادہ ہرٹ کرو زنگرو کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری نظروں میں اتنی زیادہ بری ہوں تم کیا بھل گئے ہو کہ ہم پہلے کتنے ساتھ رہا کرتے تھے کہ تم اس پیار کو بھی بھل گئے ہو جنرل کہتا ہے کہ ہم دونوں میں اب کچھ بھی ہونا ایمپوسیبل ہے اور تم گوین کی نیز ہو تو تمہیں پیلیس میں رہنا چاہیے نہ کی جنرل کے محل میں تو یہاں پر تم آگے سے مت آنا زنگرو کہتی ہے کہ تم کافی زیادہ روٹ ہو گئے ہو تم کیا اس بات کو بھل گئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اس پرامیس کو نہیں بھولا ہوں ان تمہارا قرصہ میں ضرور چکتا کر دوں گا یہ سننے کے بعد زنگرو قوین کے پانچ شادی ہے تو قوین اسے کہتی ہے کہ اب تم کچھ بھی مت کرو اب جو کرنا ہے وہ میں کروں گی اگلے دن ایمپریر کی طرف سے ڈگری آتی ہے کہ جنرل کی وائف کھانا بنانے میں بہت زیادہ اچھی ہے تو اسے ایمپریس ڈاؤچر کے لیے تین میلز پریپیر کرنے ہوگے جنرل کہتا ہے کہ ایمپریس ڈاؤچر میری گرینما ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اس کے بعد سوچیان تین میلز پریپیر کر کے گرینما کو دے دیتی ہے جو کہ اسے یہ کھانا بہت زیادہ پسند آتا ہے اگلے زیادہ میں سوچیان انین کے ساتھ مارکٹ میں گھوم رہی تھی تب ہی وہاں پر اس کی دوسری بہن آ جاتی ہے اب یہ دونوں بہنیں ملے اور کوئی بوال کریٹ نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے یہ دونوں آپس میں چھگڑا کرنے لگتی ہے سوچیان اس کی دوسری بہن کو ایک چاٹا مارتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کمی نہیں تیری اتنی حمد کہ تُنے مجھے چاٹا مارا وہ اپنے بندوں سے کہتی ہے کہ چھاؤ اور اسے دھو کر آؤ سوچیان کہتی ہے کہ سبھی لوگ دھیان سے سنو میرے پانس اتنے پیسے ہیں جو بھی اس بتمیز لڑکی کو مارے گا میں اسے اپنے پیسے دوں گی اب یہ سننے کے بعد ہونا کیا تھا آپ خود ہی دیکھ لو تب ہی وہاں پر سوچیان کے ڈیڈ آتے ہیں تو اس کی دوسری بہن کہتی ہے کہ ڈیڈ اس نے مجھے مارا تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ چھپ رہو تم ورنہ میں تمہاری ٹنگیں توڑ دوں گا سوچیان تو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور تم تم بلکل چڑیل جیسی اگر آگے سے تم نے سوچیان کو تنگ کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سوچیان کے ڈیڈ سوچیان کو اس لیے ڈیفنس کر رہے تھے کیونکہ اب تو سوچیان چینل کی وائف اور ایمپریس ڈاؤچر کی فیوریٹ بن گئی ہے اور یہ بات سوچیان بھی چھانتی تھی کہ اس کے ڈیڈ اس کے ساتھ اتنا اچھا برتف کیوں کر رہے ہیں ایمپریس ڈاؤچر کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو زہر دیا گیا ہے اس زہر کے کارن ایمپریس ڈاؤچر کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا سارا الزم جنرل اور سوچیان پر لگتا ہے ایمپریر انہیں سزا کی طور پر جھیل پھیچنے کا آرڈر دیتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ جنرل کو دیش دروہی ٹھہرا کر اس کی پوری ملٹری پاور پی چھین لیتے ہیں جب اس کے بارے میں راج کمار کو بتا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں انویسٹگیشن کرنی ہوگی اسے سوچیان کی تھوڑی فکر ہوتی ہے تو وہ جھیل میں سوچیان سے ملنے کے لیے چھاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو سوچیان گارڈ کے ساتھ مزے کر رہی ہے جنرل راج کمار سے کہتا ہے کہ تم میرا ایک کام کرو گے تم یہاں پر ایمپریر کو بلالاؤ راج کمار کہتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے لیکن میں تمہیں بچانے کے لیے یہ ضرور کروں گا لیکن تب ہی ایمپریر اپنے آپ سے وہاں پر آچھاتے ہیں جنرل کہتا ہے کہ کرین ماں کو سوچیان نے زہر نہیں دیا ہے آپ اس بات کی ڈیٹیل میں انویسٹگیشن کرائے ایمپریر کو پتا تھا کہ یہ کیون نے کروایا ہے اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ معاملہ یہی پر ہی ختم کرنا ہوگا تم دونوں میں سے کسی ایک کو تو مرنا ہی پڑے گا یہ سن کر سوچیان کہتی ہے کہ میں جنرل کی جگہ پر مرنے کے لیے ریڈی ہوں ایمپریر کہتے ہے کہ پھر فیصلہ ہو گیا اب تم اس کی جگہ پر مروگی جنرل سوچیان سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا سوچیان کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری موت تو ایک بار پہلے بھی ہو چکی ہے اس دنیا میں بہت ساری اچھی لڑکیا ہے تو تم کسی ایک کو پسند کر کے اس کے ساتھ خوش رہنا اور مجھے بھول شانا چنرل کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کرنے والا کیونکہ میری لیے تو تم صرف ایک ہی ہو اس کے بعد ہمیں ان دونوں کا ایک کس دکھایا چاہتا ہے اگلی دن کنگ کافی زیادہ پریشان تھا اس کے سارے پارسنل نوکر چھا کر بدل دیے گئے تھے یہاں پر کوین سبھی لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ کنگ کو شاید ہماری بارے میں پتا لگ گیا ہے کہ ہم نے ہی گرانما کو زہر دیا وہ اپنے بیٹے کو آرڈر دیتی ہے کہ چھاؤ پیلس پر حملہ کر دو اور کنگ کی چگہ پر تم بیٹھ چھاؤ تھوڑی ہی دیر میں کنگ اپنے کچھ بندوں کو لے کر کنگ کو مانے کے لیے آ دی ہے کنگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہی تھا کہ تم کچھ ایسا کرو گی کنگ کہتی ہے کہ جنرل کی تم نے ملیٹری پاور چھن کر بہت بڑی کلتی کر دی اب تم اسی بھگتنے کے لیے ریڈی ہو چھاؤ کیونکہ تمہیں مرنے سے آج کوئی بھی بچا نہیں سکتا کنگ سینکو کو آرڈر دیتا ہے کہ چھلی سے کنگ کو پکڑو یہ سن کر کنگ ہسنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے سینک کو تمہاری بات مانیں گے اب وہ آرڈر دیتی ہے کہ چھلی سے کنگ کو مارو جیسے ہی سینک کنگ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تبیہی چنرل وہاں آ کر سبی کو مارنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کنگ بڑی سی سمائل کرتا ہے تبیہی وہاں پر سچیان آ جاتی ہے زنگرو سچیان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم زندہ ہو لیکن یہ کیسے ہوا سچیان کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات چھانی ہے نہ کہ میں زندہ کیوں ہوں لیکن میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانے والی کنگ چنرل سے کہتا ہے کہ تم نے جیسا کہا تھا بلکل ویسا ہی ہوا میری ہی فیملی والے مجھے مارنا چاہتے ہیں اب تم لوگ کے اکوڈنگ انہیں سزا دے دو راج کمار کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا سچیان کہتی ہے کہ ایمپریس ڈاؤچر کے کھانے میں کنگ نے سہر ملا دیا اور اس نے سارا ایلسا مجھ پر ڈال دیا کنگ یہ بات اچھی طریقے سے چھانتی تھی کہ اگر چنرل نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ملٹری پاور اس سے ضرور چھن لی چھائے گی چنرل اور اس کی ملٹری پاور کنگ کی سب سے بڑی طاقت ہے کوئین نے سب سے پہلے اسے ہی ختم کیا تاکہ وہ اپنے اس پلان کو انجام دے سکے لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ ایسا ہی کرے گی اس لیے ہم نے بھی چھوٹا سا ناٹک کیا ہم نے یہ دکھایا کہ ہم غلط ہیں اس سے کوئین کا اصلی رنگ کنگ کے سامنے آ گیا چنرل زنگرو سے کہتا ہے کہ تم کیا ابھی تک نہیں سودری زنگرو کہتی ہے کہ دیکھو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں تو تمہیں بچانا چاہتی تھی لیکن یہ سب کچھ ہو گیا تم جانتے ہو نہ کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں چنرل کہتا ہے کہ پیار اور تم تم نے پہلے سوچین کو کتنی بار فسانے کی ٹرائی کی اور اب تو تم کین کے ساتھ مل کر اس کے بیٹے سے شادی کرنے والی تھی تاکہ تم اس ایمپائر کی نئی کین بن سکو زنگرو کہتی ہے کہ تم کتنے ہارٹلیس ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو تم ہو کین کا بیٹا کینگ سے کہتا ہے کہ فاتھر یہ سارا کیا تھرہ ماں کا ہے تو اسے سزا دو مجھے موت کی سزا مت دو یہ سننے کے بعد کین تو اسے ایک چھاٹا ہی لگا دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے کیسا وحیات بیٹا پیدا کیا ہے یہ سن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل اور سوچین اپنے منشن میں واپس آ گئے تھے جنرل کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ڈیووس دینا ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تو جنرل کہتا ہے کہ مجھے تم سے پھر سے شادی کرنی ہے کیونکہ ہماری پہلی شادی کافی زیادہ بورنگ تھی یہ سن کر سوچین کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے ویڈنگ نائٹ کے دن سوچین کو ایک نائٹ میر آتا ہے جنرل اسے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ریال سوچین نہیں ہوں ریال سوچین مر چکی ہے اور میں تمہاری دنیا سے بھی نہیں ہوں جنرل کہتا ہے کہ یہ بات مجھے پہلے سے ہی پتا ہے سوچین کہتی ہے کہ میں اس دنیا میں اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنے آئی ہوں اور جیسے ہی میرا ٹاسک کمپلیٹ ہوگا تو میں چلی چھاؤں گی لیکن اب مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا ہے جنرل کہتا ہے کہ جتنا بھی ٹائم اب ہمارے پاس ہے تو کیوں نہ ہم اسے اچھی طریقے سے بتائے اگلے دن سوچین کی جب آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی اس کی ماں اس کے باچوں میں ہی بیٹھی تھی سوچین بہت ہی زیادہ رو رہی تھی تب ہی وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے سوچین کی ماں کہتی ہے کہ جس لڑکے سے میں نے تمہاری بلائنڈیٹ فکس کروائی وہ تو یہی ڈاکٹر ہے سوچین اس ڈاکٹر کو بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اور کوئی نہیں پرچنرل تھا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چاہنا تینک یو فر واشنگ